بسم اللہ الرحمن الرحیم چند گھنٹے قبل چھوٹے مرزا کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں اس نے کہا کہ میں تصوف کی کتابوں میں موجود عبارات پر بات کرنے کے لئے تیار ہوں کوئی میرے سامنے آئے بات کرے مرزے کی اس بات پر مرزے کے شگرد اچھل کود کر رہے ہیں اور اس کو بڑی بہادری اور دلیری سمجھ رہے ہیں لیکن در حقیقت مرزے نے اس ویڈیو میں انتہائی بزدلی کا مظہرہ کیا ہے کیونکہ اس ویڈیو کے آخر میں مرزے نے یہ بات کی کہ پہلے ان عبارات پر بات ہوگی باقی باتیں بعد میں ہوں گی یہ شرط لگا کر مرزے نے بہت بڑی بزدلی کا مظہرہ کیا ہے اور یہ شرط اس لیے لگائی ہے کہ خود مرزے نے کفریات بکی ہوئی ہیں بکواسیات کی ہوئی ہیں جن کا دفاع مرزا نہیں کر سکتا مثلا اللہ تعالیٰ کے لیے اس نے ٹینشن کا لفظ استعمال کیا سوچنے کا لفظ استعمال کیا رسک کا لفظ استعمال کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت نماز کے لیے فالتو کا لفظ استعمال کیا اور یہ کہا کہ ہم پر نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے بھی زیادہ مشکل وقت اے ہوا ہے نعوذ باللہ اور یہ کہا کہ سبحان اللہ عدد خلقی والی تسبیح پڑھنے پر جو سواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملتا تھا ہمیں بدرجہ اولہ وہ سواب ملے گا نعوذ باللہ اور یہ بھی اس نے کہا کہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے انبیاء کو بھیجا انبیاء کا احسان نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ کا تعرف کرایا اس طرح کی بہت ساری بکواسیات مرزے نے کی ہوئی ہیں اور مرزے کے چینل پر یہ ویڈیوز موجود ہیں اب اصولی بات تو یہ بنتی ہے کہ جن عبارات کی مرزا بات کر رہا ہے وہ لوگ اس دنیا سے چلے گئے اور مرزا ابھی زندہ ہے اصولی طور پر پہلے مرزے کی عبارات پر بات ہونی چاہیے کیونکہ چھوٹا مرزا ابھی زندہ ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنی ان عبارات کا دفاع کرے اس لیے اصولی طور پر طریقہ یہ بنتا ہے کہ چھوٹے مرزے کے ساتھ پہلے خود اسی کی عبارات پر بات ہونی چاہیے پھر اس کے بعد جن عبارات کی مرزا بات کر رہا ہے ان پر بھی بات ہونی چاہیے اور مرزے نے اس ویڈیو میں اپنے مخالفین کے بارے میں کہا پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہے کہ یہ انٹی قادیانیت تحریک چلا رہے ہیں ختم نبوت کا کام نہیں کر رہے لیکن یہ مرزے کی منافقت ہے کیونکہ اس کے یہ سارے فتوے اپنے مخالفین کے لیے ہیں جن بابوں کو مرزا خود مانتے ہیں جب ان کی بات آتی ہے تو مرزا کو سامپ سونگ جاتے ہیں ان پر کبھی کفر کا فتوہ نہیں لگایا اس نے مثلا مدودی صاحب کو چھوٹے مرزے نے اس صدی کا مجدد کہا اور یہ کہا پچھلے ہزار سال میں ان جیسا آدمی نہیں آیا اور چھوٹے مرزے نے یہ بھی کہا کہ ختم نبوت پر علمی حوالے سے سب سے بہترین کام مدودی صاحب نے کیا ہے لیکن وہی مدودی صاحب الہام کے قائل ہیں اور مرزا کہتا ہے جو الہام کا قائل ہو وہ ختم نبوت کا ڈھاکو ہے اور دیرہ اسلام سے خارج ہے وہ انٹی قادیانی ہو سکتا ہے ختم نبوت کا کام نہیں کر سکتا لیکن مدودی صاحب باوجود اس کے کہ وہ الہام کے قائل ہیں مرزے نے کبھی ان کے متعلق کبھی بھی نہیں کہا کہ وہ انٹی قادیانیت انہوں نے کام کیا ہے ختم نبوت کا کام نہیں کیا یہ بات مدودی صاحب کے متعلق مرزے نے آج تک نہیں کی بہرحال ہمارا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مرزے نے چیلنج قبول تو کیا ہے لیکن انتہائی بزدلانہ طریقے سے قبول کیا مرزے کو چاہیے تھا پہلے اپنے آپ کو پیش کرتا کہ پہلے میری عبارتوں پر بات ہوگی کیونکہ میں زندہ ہوں اور میرا فرض بنتا ہے اپنی عبارتوں کا دفاع کروں لیکن مرزے اس طرف آیا ہی نہیں اور اپنے شگردوں کو اس نے بے وکوف بنایا اس کے شگرد بھی بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ جی مرزے نے چیلنج قبول کر لیا اب چھوٹے مرزے کو ہم کہتے ہیں کہ کسی پلیٹ فارم پر آئے اور اپنی عبارتوں کا دفاع کر کے دکھائے مرزے کے شگرد ایسے موقع پر کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ سلپ آف ٹنگ ہے وغیرہ وغیرہ لیکن ہم ثابت کریں گے مرزے نے خود کہا ہے کہ ہم جو ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اچھی طرح چیک کرنے کے بعد اپلوڈ کرتے ہیں اور مرزے نے کہا ہوا ہے کہ میں اپنے ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں بہرحال ہم انتظار کریں گے کہ مرزا اس پہلو پر بات کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے یا نہیں